یا سقا کے خلاف نہیں اور وہ حدیث اس طرح سے ایک ہی سنت سے نہیں متعدد احسانیت سے مدلی یہ تین باتیں جس حدیث میں اکھٹا ہوں گی حضرت اسے کہیں گا حاضر حدیث حسن اس کے بعد پھر آگے بڑھو حضرت امام ترمزی علیہ الرحمہ کی ایک دوسری اسطلح ہے حاضر حدیث غریب یہ غریب ان کا لفظ بھی اس زمانے میں کچھ کچھ استعمال ہوتا تھا اصل تو وہی لفظیں استعمال ہوتے تھے صحیح اور ضعیر یا بعض لوگ کہتے تھے حسن اور ضعیر غریب لفظیں بہت کم استعمال ہوتا تھا اور معلوم نہیں اس زمانے میں اس معنی میں لفظ غریب استعمال ہوتا تھا بہرحالہ ہوتا تھا لیکن میں اس کا صحیح مفہوم نہیں بتا سکتا کہ امام ترمزی کے زمانے میں غریب لفظیں کچھ معنی میں استعمال ہوتا تھا اور وہ انہیں متعین کر کے نہیں بتا سکتا لیکن بہرحال کتابوں سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لفظ غریب ان رائع تھا حضرت امام ترمزی علیہ الرحمہ نے اس لفظ غریب کو لے کر تین معنی میں استعمال کیا ہے لہذا تین معنی الگ الگ سمجھو پھر کتاب میں جہاں غریب ان لفظ آتا ہے وہاں ان تین میں سے کون سے معنی ہے یہ متعین کرنا آپ کا کام فرماتے ہیں وما ذکرنا فی حاضر کتاب حدیث غریب ان کہا ہم نے اپنے اپنے کتاب میں جہاں جہاں حدیث غریب ان کہا ہے تو اس کے پہلے معنی تو یہ ہیں کہ اس اس ناب میں کوئی انوخہ بن ہے غریب مانے انوخ ہے انوخہ بن کس ایچ پارس ہے فرماتے ہیں محدشین کے یہاں انوخہ بن کئی طرح سے ہوتا ہے فَإِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يَسْتَغْرِبُونَ الْحَدِيثَ لِمَعَانٍ محدشین کے یہاں حدیث میں انوخہ بن کئی بیترہ سے ہوتا ہے ایک انوخہ بن تو یہ ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ہی سند ہو دوسری کوئی سند ہی نہ ہو نسائی شریف میں ایک روایت آئے گی نَحَانِ الْبَوْلِ فِي الْمَاعِ الرَّاقِدِ اس حدیث کو حاجب شبن مسکن رحمت اللہ نے اس وقت تو سناتے تھے جب ایک دینار ان کے وقت دے دو شرط تھی کہ اگر یہ حدیث سننی ہے ایک دینار لگو ایک دینار پانچ ہزار روپے کا ہوتا ہے ایک دینار پانچ ہزار روپے کا ہوتا ہے ایک دینار پیش کرو گے تو وہ سنائے کیوں اس میں کیا کوئی خوبی تھی خوبی یہی تھی کہ اس کی امام حریص ابن مسکین کے استاد سے لے کر آخر تک یہ کی سنت ہے اس کے علاوہ کوئی سنت ہے ہی نہیں اس تشنات کا احتمام کروانے کے لیے ایک دینار لگتے تھے کیوں مال مختلی لے بے رہے جو چیز مختل میں ملتی ہے اسے آدمی ضائع کرتا ہے جب پانچ ہزار روپے دے کر ایک حدیث حاصل کی ہے تو اسے تو عزیز و جان رکھے گا کبھی بھی ضائع نہیں کرے اس کی نظیر مولوی کو کتاب مفت مل جائے تو ملکل نہیں پڑے اور کہیں ڈالتے اور جب وہ اپنے جیب سے پیسے نکال کر کتاب خریدے تو ضرور پڑے وہ مفت ملی ہے واضح مفت دلے بے رہا ہے اسی لئے کسی مولوی کو کتاب مفت دینا حرام ہے حرام ہے اپنے کتاب ضائع کرنا ہے وہ نہیں پڑتا ہے اور جو اپنے کتاب خریدتا ہے وہ خود ضرور پڑتا ہے یہ نظیر ہے اس کی تو حریص اپنے مسکن جو ایک دینار لیتے تھے وہ اس لئے لیتے تھے تاکہ لوگ اس کا احتمام کرنا یہاں کوئی طالبی علم خیال کر سکتا ہے کہ جب انہوں نے کسی ایک سے ایک مرتبہ دینار لے کر بیان کر دی تو سب کو معلوم ہو گئی سب کو معلوم ہو گئی سند کے کیا سند ہے اس کی سب کو معلوم ہو گئی اب دوسرا کیوں آئے گا جینار لے دی وہ تو حدیث عام ہو گئی فیل گئی جواب یہ ہے کہ یوں فیل جانے سے ربائت کوئی نہیں کر سکتا حریص ابن مسکن کے موں سے سنو گے تو ہی ربائت کر سکو گے تم اپنی سند سے بغیر حریص ابن مسکن سے سنے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے حدیص ابن مسکن اور جیسے آج پل ہم حوالہ دے دیتے ہیں کہ رواہ دارہ ختمی ایسا حوالہ بھی اس وقت جائز نہیں تھا اس وقت جو حدیث کی کتابیں اچھی ان کتابوں میں سے کتابیں حدیثیں نہیں اٹھا سکتے تھے ان کا حوالہ نہیں اٹھا سکتے تھے براہ راستہ ساتھے راستے سننا ضروری تھا اس لیے جس کو بھی یہ حدیث حاری سبن مسکن سے روایت کرنی ہے اسے ایک دینار لے کر آنا ہے تو خیر میں جا رہا تھا کہ کبھی تو انوخہ بن پوری سندھ میں ہوتا ہے تو ایسی حدیث چاہے اعلیٰ درجے کی صحیح ہو اعلیٰ درجے کی صحیح ہونے کے ساتھ حدیث انو غریب انو کہلائیں تو فرماتے ہیں رب حدیث ان یقونو غریب انو غریب انو لا یروع الا من وجہ واحد پھر حضرت نے اس کی مثال دی پھر اس کے بعد میں بہت آگے جا کر اقاو صفح اور آگے بڑھ کر پھر آتا ہے قال ابو عیسیٰ وَرُبَّ حَدِيثِ انَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِزْزِيَادَةٍ تَقُونَ فِي الْحَدِيثِ کبھی ایک حدیث ایسا ہے کہ اس کے متن میں ایک راوی کوئی زیادتی کرتا ہے ایسا مضمون بڑھاتا ہے جو دوسریے رواات وہ مضمون نہیں بڑھاتے ایک ہی راوی وہ مضمون بڑھاتا ہے وہ جو مضمون کی زیادتی ہے اسے قابل قبول ہے یا نہیں اس کا مدارس پر ہے کہ وہ جو زیادتی کر رہا ہے وہ راوی کیسا ہے فقہ ہے جیسے امام مالک من المسلمین بڑھاتے ہیں تو فقہ راوی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے وہ زیادتی قابل قبول ہے اور یہی سے یہ قائدہ بنایا ہے کہ فقہ کی زیادتی موتبر ہے اور اگر وہ اضافہ جو مضمون کا کر رہا ہے وہ راوی این غین فا ہے تو پھر وہ زیادتی موتبر نہیں ہے دیکھو یہاں سے یہ بات نکلی کہ غریب شاز کے جو معنی حاشیے میں لکھ رکھے ہیں وہ اس دور میں نہیں تھے یہ فقہ ہے فقہ کے خلاف روایت کرتا ہے یہ جو معنی حاشیے میں لکھ رکھے ہیں یہ اس دور میں نہیں تھے اور امام مالک علیہ الرحمہ کی یہ جو روایت جو میں جسے من المسلمین بڑھا ہے اسے شاز نہیں کہیں گے اس زمانے میں تاریخ یہ تھی کہ اگر شیقہ راوی کوئی زیادتی کرتا ہے تو شیقہ کی زیادتی تو موتبر ہے اگر وہ شاز ہے تو کیسے موتبر ہے اگر اس کو شاز کہتے ہوگے تو کیسے موتبر ہے اس زمانے میں شاز کہلا کی تھی وہ ضعیف راویت شیقہ راویوں کے خلاف کوئی اضافہ کریں سنت میں اضافہ کریں یا متن میں اضافہ کریں تو یہ قابل قبول نہیں کیوں یہ شاز ہے تو فرماتے ہیں کہ قبول ہونے یا نہ ہونے کا مدار اس پر ہے کہ جو راویت زیادتی کر رہا ہے وہ ستا ہے یا غیر ستا ہے ستا ہے اس کی روایت لے لیں گے کیوں وہ شاز نہیں ہے امام مالک کی جو روایت ہے من المسلمین وہ لے لیں گے وہ شاز نہیں ہے اہیم مہر صلی اللہ صلی اللہ نے لیا ہے اسے لیکن اگر وہ زیادتی کرنے والا یا جیسے تنویزی شریف میں روایت آئے گی ایک راوی خالد ہے خالد ابن عبداللہ وہ عوضو کی روایت میں یہ ایک جملہ بڑھاتے ہیں فَمَغْمَغَ وَسْتَنْشَقَ مِنْ كَبْفٍ وَاحِدٍ مِنْ كَبْفٍ وَاحِدٍ یہ جو مِنْ كَبْفٍ وَاحِدٍ ہے یہ خالد ابن عبداللہ ہی اپنی روایت میں بڑھاتے ہیں اور کوئی راوی نہیں بڑھاتے ہیں مگر خالد ابن عبداللہ عالیٰ دردے کے شفا راوی اسی لئے امام شعفر علیہ الرحمن نے اس زیادتی کو لیا ہے اور ان کے یہاں ایک ہی چلو لے کر آتا مزمزہ کیجئے اور آتے سے ناکسا کیجئے تو معلوم ہوا کہ زیادتی کرنے والا راوی اگر فقہ ہے تو وہ شاز نہیں ہے اس کو لیا جائے اور وہ جو شاز کے معنی حشی میں بیان کی ہے وہ بات کی پیداوار ہیں ان محدثین کے زمانے میں شازتہ مکمنی تاseat ہاں اگر راوی زیادتی کرنے والا راوی زیاد اور وہ شقہ کے خلاف روایت کرتا ہے یہ زیادتی معتبر نہیں ہے کیوں معتبر نہیں ہے یہ زیادتی زیادتی ہے گزہ زیادتی ہے سنت میں زیادتی ہے یا متنہ میں زیادتی ہے دو ہاتھ آبیس میں غلیب ان کے لئے دیسرے مانا کہیں اور جا کر بھی آنے کیے ہیں کہاں کیے ہیں آخری شطر سے اوپر والی شطر وَرُبَّ حَدِيثٍ يُرْوَى مِنْ أَوْجُهِنْ كَثِيرَةٍ وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ لِحَادِ الْإِسْنَادِ تیسرے معنی غلیبتی یہ ہے کہ حدیث کی سند ایک نہیں ہے یہ متعدد سند ہے یہ پہلے معنی کیا تھے کہ سند ایک دوسرے معنی یہ تھے کہ مطن میں یا سند میں کوئی زیادتی اور تیسرے معنی یہ ہے کہ سند ایک نہیں بہت مگر اس سند کے اندر کوئی خاص بات ہے لحال الْإِسْنَادِ اسناد کے حالت کے اعتبار سے اسے غریب کہتے ہیں دیکھو اس کی مثال خود حضرت نے دی کہ ایک حدیث ہے کہ کافر سات آنکھیں کھاتا ہے اور مومن ایک آنکھ کھاتا ہے یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے اس اعتبار سے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نخول سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ان کے لڑک ابو بردہ اور ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں ان کے پوتے برید یہ برید ابو موسیٰ عشری کے پر پوتے ہیں یہ برید اپنے دادا ابو بردہ سے اور وہ اپنے ابا ابو موسیٰ سے یہ ایک خاص بات ہے مہدفین کے یہاں کہ برید اپنے دادا سے روایت کرے یہ کی ہے روایت ہے اور یہ خاص بات ہے اس کی وجہ سے حضرت عشریر غریب ان کا ہے وہ نام طور پر برے روایت اپنے دادا سے نہیں کرتے مگر یہ روایت کے کافر ساتھ آنکھیں کھاتا ہے مومن ایک آنکھ کھاتا ہے یہ برید نے اپنے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں تو ایسا کوئی خاص بات ہو کسی میں دوسری مثال لو گھڑی کوئی مثال پر لی امرو بن شعیب انعبی انجدی امرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے ابا شعیب سے اور شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے انجدی کے معنی سے اپنے دادا سے شعیب کے ابا کا نام محمد اور محمد کے ابا ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاصر تو اصل جو اس ناد ہے وہ یہ ہے کہ امرو نقل کر روایت اپنے ابا شعیب سے اور شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاصر لیکن فرض کرو اگر کوئی روایت شعیب اپنے ابا محمد سے کرنے لگے تو یہ ایک انوخہ پر ہوئی کیونکہ کوئی روایت شعیب نے اپنے ابا محمد سے نہیں کی وہ جتنی روایتیں کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو بن العاصر کرتے ہیں لیکن فرض کرو کہ اگر کوئی ایک معین روایت شعیب اپنے ابا محمد سے کرنے لگے تو کہیں گا حضرت حضرت عمرو بن عمرو بن عاصر یہ اس ناد میں انوخہ پناہ گیا ہے کہیں وہ اپنے ابا محمد سے روایت نہیں کرتے یہ کہاں سے کرنے لگے وہ صحیح ہے یا غیر صحیح وہ الگ مسئلہ لیکن یہ کہ تمام روایت ہے عمرو بن شعیب و نبی انجد بہی میں جد سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاصر لیکن اگر جد کے معنی عمرو کے تعدا یعنی محمد مراد لے لیے جائیں اور کوئی روایت شعیب محمد سے کرنے لگے تو یہ روایت سوئی ہے اس ناد کی ایک نئی حالت ہے جس کی وجہ سے حدیث غریب کہہ لیں غرض غریب کا لفظ تین معنی میں حضرت استعمال کرتے ہیں سند میں شروع سے لے کر آخر تک کوئی ایک ہی سند سند میں یا متن میں کوئی راوی کوئی اضافہ کرتا ہے یا کسی اس ناد کی کوئی خاص بات ہے ان تین معنی میں حضرت حالہ حدیث غریب ان کہتے ہیں اب سنو ایک چوتھے معنی اور ہے جس کے لئے حضرت حالہ حدیث غریب ان کہتے ہیں مگر وہ معنی حضرت نے نہیں دیا نہیں کیوں یہ اس زمانے میں معروف معنی تھے اور یہ تین معنی جو حضرت نے بیان کیے ہیں یہ اس سے الگ بیان کیے ہیں جو حضرت نے نئے گڑھے ہیں اور جو چوتھے معنی معروف تھے وہ حضرت نے نہیں بیان کیا وہ کیا حدیث ضعیب تو وہ حدیث غریب کہلاتی ہے اور امام چرمیزی کے زمانے میں غریب کا لفظ بمانا ضعیب استعمال ہوتا تھا اب چار معنی ہو گئے ان کتاب میں جہاں ہی الگر غریب بنائے گا ہم اس معنی کے تائین کیسے کریں گے یہاں رکھ کر یہ سمجھو امام چرمیزی کے زمانے میں غریب بمانا ضعیب استعمال ہوتا تھا اور حضرت امام چرمیزی نے بھی اپنی کتاب میں غریب بمانا ضعیب استعمال کیا ہے لیکن یہ خلقی ضعیب خلقی ضعیب کو غریب انکر اگر نہائیت ضعیب ہے بعیف الجدہ تو امام چرمیزی اور امام ابو دعوت دونوں اس حدیث کو کہتا ہے حدیث ننکر یہ امام چرمیزی اور امام ابو دعوت کی دونوں کی ایک اسطلح ہے ضعیب جدہ کو وہ حضرت حدیث منکروں کا اور منکر کے معنی جو نخبے میں آپ پڑھ کر آئے ہیں وہ یہاں مراد نہیں بلکہ یہ ان دونوں اماموں کے خاص اسطلح ہے اگر حلقی ضعیب ہے تو کہیں حضرت حدیث غریب اور نہائیت ضعیب ہے ضعیب جدہ تو کہیں حضرت حدیث منکر حضرت حدیث مغلون موضوع روایتیں انہوں نے لی دی غرض یہ جو معنی ہوئے اب کتنے ہوئے غریب اس معنی میں اس معنی میں اس معنی میں اس معنی میں اور ایک تیسرا لفظ منکرن جو ضعیف ہی کے لیے استعمال اور طبعی فنجدہ کے لیے ان کو پہچانیں گے کیسے اس کے لیے حضرت طالب علموں کو پریشانی میں نہیں ڈالا بلکہ جہاں حضرت حدیث غریب ان کہیں گے تو اس کے بعد میں خود ہی وضاحت بھی کر دیں اگر انہوں نے حضرت حدیث غریب ان بمانا ضعیف ان استعمال کیا تو آگے کسی راوی پر جرح کریں گے کہ فلا راوی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس راوی کے بارے میں امام بخاری یہ کہتے ہیں امام احمد یہ کہتے ہیں تو آگے کسی راوی پر نقدہ آئے تو سمجھ دیں غریب ان بمانا ضعیف ان اور جہاں حضرت حدیث منکر ان کہیں وہاں بھی آگے کسی راوی پر تنقید کریں گے کہ یہ راوی جو لپاڑیا ہے یعنی بہت سخت جرح کریں گے تو وہ جو اتنی سخت جرح کا مطلب ہے کہ منکر ان پر دعیف ان جدہ ہے ہمیشہ غور کی جو جہاں منکر ان کہیں گے تو کسی راوی پر سخت نقدہ کریں گے اور غریب ان کہیں گے وہاں راوی پر نقدہ کیا کریں گے کہ ہوا بائیف من قبل حفظی کہ اس کا حاب کا کچھ اچھا نہیں ہے معمولی تنقید ہے تو اگر معمولی تنقید کریں تو وہاں غریب ان لفظ کریں گے یعنی یہ حضرت ضعیف ہے ہلکی ضعیف ہے اور جہاں بے حد ضعیف ہے تو وہاں راوی پر ترہ کہو فنان ترہ کہو یہیہ یہیہ ابن سعید اس راوی کو شوڑ گئے یہ بہت سخت تنقید ہے لہذا ایسی جگہ پر حضرت حدیث منکر ان کہیں گے اور اگر غریب ان کے معنی یہ ہے کہ اس کی یہی ایک سند ہے تو پھر کہیں گے حالا حدیث من غریب لا نعرفو الا من حدیث فلا نہیں ہم فلا راوی کی حدیث اسے ہی سے جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے اس حدیث کی تو معلوم ہوا کہ جہاں اس راوی کا نام لیں گے وہاں سے لے کر اوپر تک حدیث غریب ہوگی یعنی سند یہ ہوگی لا نعرفو الا من حدیث فلا نہیں من وقت فلا تک ایک ہی سند آئی یہ تو نیچے بڑھ گئی اور اگر ساری ہی سند یہ کہیں تو کہیں گے لا یورواللہ من حدل وجち یہ حدیث اسی سند سے مر گئی تو بیچ میں سے غرابت ہیں تو کہیں گے لا نعرفو الا من حدیث فلا نہیں تходoi ساری ہی غریب ہیں تو کہیں گے لا نعرفو الا من حدل وجی تو یہ جملے آئے تو معلومہ غریب اس معنی میں راوی پر تنفید آئے تو معلومہ غریب اس معنی میں اور اگر کسی مضمون کی زیادتی ہے تو وہاں یہ آئے کہا حدیث غریب ہوتی اور پھر وہ وضاحت کریں گے کہ اس حدیث میں یہ جملہ یا اس عصنات میں یہ راوی کلا آدمی ہی بڑھاتا ہے تو اب وہاں سمجھ لینے کا کہ یہ غریب ہے زیادتی کے معنی میں کہ کوئی زیادتی کی گی اور وہ سند کا انوکہ پن ہے اس کے بارے میں جلد اول میں تو کوئی کسی جگہ پر اس معنی میں تو حضرت نے لفظ استعمال ہی نہیں یعنی جلد ثانی میں وہاں کچھ معلوم نہیں جلد اول میں اس معنی میں کہ کسی سند میں کوئی خصوصی بات ہے جس کی وجہ سے حدیث کو غریب ان کہا ہو اس معنی میں یہ لفظ حضرت نے جلد اول میں استعمال نہیں کیا غریب ان ضعیف ان کے معنی میں استعمال کیا ہے اور ضعیف ان جدہ کے منکرون استعمال کیا دونوں مکند آگے جا کر راویوں پر تنفید ہوگی اور غریب ان بمان ایک سند یہ کسرس سے استعمال کیا ہے اور ایک سند ساری بھی ایک سند ہو سکتی ہے اور بیچ میں سے بھی ایک سند ہو سکتی ہے بیچ میں سے ایک سند ہے لا نارفو اللہ من حدیث بولانے میں کہیں گے اور ساری ہی غریبے تو کہیں گے لا نارفو اللہ من حدل وجیم لا یوروائی اللہ من حدل وجیم بیچ میں سے بھی ایک سند ہے موسیقا موسیقا موسیقی